السلام علیکم student 9 class Today we are going to read the paragraph number 3 from the lesson number 9 یہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اس کے بعد اس کا جو لیٹر نمبر 8 ہے اس کو ہم اس کے ڈسکس کریں گے اس کی جو لیٹر بوڈی ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد اس کا جو لیٹر نمبر 8 ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے ساتھ اس کی ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ساتھ سے پہلے سٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیں ایک ساتھی نرس میرے پاس آئی اور پوچھا رہیلا رہیلا what are you doing تم کیا کر رہی ہو fighting a lost battle ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو یعنی کہتے ہیں مجھے صدمہ ہوا at first شروع میں یعنی کہ یہ جان کے اسے صدمہ ہوا to hear our colleague making a hopeless کمنٹ کے جو میری جو ساتھی نرس ہے میری جو رفیق کا رہا ہے وہ ایک مجود سانہ تبصہ کری ہے کہہ رہے کہ مجھے یہ جان کے دکھ ہوا پھر میں نے جواب دیا I am trying to make her brain processor her sister's voice کہتا کہ میں اس کے brain کو ایکٹیویٹ کر رہی ہوں اس کے ذہن کو ایکٹیویٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ اپنی بہن کی آواز کو پہچان سکے I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise کہتا کہ میں یہ بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی ٹانگیں اور اس کے جو بازو ہیں وہ حرکت کر سکیں This might help her walk like a normal person کہتا کہ یہ شاید دوسرے لوگوں کی طرح شاید یہ چل سکے meanwhile اسی دران a senior doctor on duty walked in کہتا کہ اسی دران ڈیوٹی پر موجود وہاں پہ پہنچا وہاں پہ آیا اس نے ایک تنزیہ مسکراہت سے میری طرف دیکھا اور کہا if you spend اگر تم گزار ہوگی most of your duty hours آپ نے جو ڈیوٹی کے hours ہیں کہتا کہ زیادہ گزار ہوگی اون اف ون پیشنٹ ایک ہی مریض کے اگر اگر تم اپنے ڈیوٹی کے زیادہ تر جو وقت ہے ایک ہی مریض کے اوپر spend کروگی وہاں پہ گزار ہوگی we will have to recruit more nurses attend the other patient تو ہمیں دوسرے پیشنٹ کو attend کرنے کے لئے دوسرے پیشنٹ کو دوسرے مریضوں کو دیکھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور نرسل رکھنے پڑے گی please go and see the other patient مہربانی کر کے جاؤ اور دوسرے مریضوں کو دیکھو we do not have much hope for our ہمیں اس کے لئے زیادہ امید نہیں ہیں وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کے لئے زیادہ امید نہیں ہیں i don't think that she can walk ever again اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ چل سکے گی اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک نرس ہے جو کہ recruit ہوئی ہے ابھی ابھی اس کی recruitment ہوئی ہے ایک جذبہ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں لوگوں کو بچاؤں جو کہ devastating accident کیا شکار ہوئے ہوتے ہیں ان کو بچاؤں اب یہاں پہ اس کے جو دوسرے ڈاکٹر ہیں colleagues nurses and ڈاکٹر they are not going to help her اس کو مدد نہیں کر رہے ہیں اس کی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے کہ ایک fellow nurse اس کے ساتھ قریب آ رہی ہے اسے اس طرح کے کمنٹ کر رہی ہے کہ تم ایک ہاری بھی جنگ لڑی ہے اس طرح کے کمنٹ کر رہی ہے اب اس کو چاہیے تاکہ جو دو nurses ہیں ان میں سے guide کیا جائے جو بھی ان کے درمیان ایک اب اس نے بھی آ کے وہ ہی اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر سمائل کے تاکہ دیکھا ہے ایک تنزیہ مسکراہت کی طرح دیکھا ہے اس کو اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ اور دوسرے patient کو دیکھو یعنی کہ اس کے لئے ہمیں زیادہ امید نہیں ہیں اس میں ہم نے یہ چیزیں ڈسکسی انشالائز کرو جو نیکسٹ پیراگراف ہے اس میں ہم اس کا نیکسٹ پیراگراف ہم ڈسکس رہیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہم اس کا جو vocabulary words ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ جو seven words ہے اسے دیکھیں گے سب سے پہلے first word دیکھیں fellow ساتھیوں کہتے ہیں یعنی کہ یہ وہاں پہ use ہوا تھا word یہاں پہ اس کی جو fellow nurse تھی ساتھ fighting کوشش کرنا trying کرنا effort کرنا جیسے کہ وہ fight کر رہی ہوتے ہیں مریض کے لئے lowest hurry missed waste یعنی کہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم lowest battle کے لئے fight کر رہی ہوتا یہ وہاں پہ word use ہوا اس کے بعد شوقت ہے صدمہ ہونا grieved upset ہونا یعنی کہ جیسے اس کے کمنٹ سن کے صدمہ ہوا تھا یہ وہاں پہ لفظ use ہوا hopeless نا امیدی desperate یعنی کہ وہ hopeless comments کہہ رہی تھے اس کی جو fellow nurse تھی جیسے دیکھیں کمنٹ تبصرہ کرنا remarks کرنا remarks دینا کسی چیز کے بارے میں statement دینا اس کے بعد جیسے دیکھیں process فال بنانا کسی چیز کو کام ملانا یعنی کہ work کرنا manage کرنا جیسے دیکھیں اس کے next word دیکھیں ensure یقیند لانا confirm کرنا make sure کرنا اس کے بعد proper مناسب switchable educate ہے جیسے کہ تنزیہ موکنگ کسی طرف تنزیہ نگاہ سے دیکھنا کسی کو تنزیہ الفاظ کرنا تو اس کے ہاں جو recruit بڑھتی کرنا employ hire اس کے بعد attend to دیکھ وال کرنا look after nurse کرنا جیسے یہ ہمارا paragraph number 3 lesson number 9 اس کا جو letter number student 8 write a letter to your friend requesting her to spend her spring holidays with you we will discuss that and we will discuss the vocabulary verb as well اس کو یہاں پہ دیکھیں i invite you to spend these holidays with me in my village کہتا کہ میں آپ کو یہ invite کرتا ہوں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ میرے village میں آئیں وہاں پہ اپنی یہ time ہے shooting ہے یہ وہاں پہ گذاریں you will enjoy your stay here کہتا کہ آپ یہاں پہ اپنا آپ کا stay ہے اس کو آپ انجوائے کریں گے we shall go to the fields for a walk early in the morning we shall work together we shall work together ہم کٹھے کام کریں گے my elder brother will guide us in our studies جو میرا بڑا بھائی ہے ہمیں study میں ہماری help کرے گا ہماری مدد کرے گا he is very good at science subject and English کہتا کہ وہ بہت زیادہ اچھا ہے science میں اور انگلیش میں you will feel happy in fresh and pure atmosphere at village کہتا کہ جو یہاں پہ pure atmosphere ہے village کا وہاں پہ بہت زیادہ خوش فیل کریں گے happy feel کریں گے i shall wait for you کہتا کہ میں آپ کا wait کروں گا this one یہ ہم نے اس کا letter number 8 کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے ساتھ ہم نے paragraph جو paragraph number 3 ہے lesson number 9 کا وہ ہم نے ڈسکس کیا thank you very much and God bless you